نیتا جی سبحشندر بوس کی جاسوسی کے بعد اب ایسے ہی کئی اور ماملے سامنے آ رہے ہیں تازہ آروپ بھگت سنگھ کے بھتیجے نے لگایا ہے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس سرکار نے بھگت سنگھ کے پریوار کی لمبے سمجھ تک جاسوسی کروائی آزادی کے متوالوں کے پریوار پر پہرا کیوں کس نے کرائی شہید آزم کے پریوار کی جاسوسی اپنے ہی دیش میں نظربند کیوں ہے دیش بھکتوں کے پریوار آزادی کے 68 سال پورے ہونے کو ہے اور دیش کو آزاد کرانے والوں کے پریواروں پر اب بھی پہرا ہے آئی بی کے دستاویزوں کے آدھار پر انڈیا ٹوڈے نے نیتا جی کے پریوار کی جاسوسی کا خلاصہ کیا تو شہید آزم سردار بھگت سنگھ کے پریوار کا درد بھی چھلک پڑا 68 سال دیش میں راج کرنے والی ہماری سرکاروں پر آروپ ہے کہ شہید بھگت سنگھ کے پریوار کی جاسوسی کرائی گئی فون ٹیپ کیے گئے ہر حلچل پر نگرانی رکھی گئی یہاں تک یہ خفیہ ایجنسیوں کے جاسوسوں کو گھرے لوں نوکر تک بنا کر گھر میں بھیجا گیا ہم چاہتے کہ یہ جو شہید پریوار ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کے دیش کو اجاد کر آیا اس کے لیے انگریز تو یہ سارا کام کرتے ہی تھے پھر تو اجادی کے بعد بھی جو سرکاریں رہی ہیں انہوں نے بھی اس کو چھوڑا نہیں اور وہ پوری طرح اسی کو ایفالو کرتے رہے اور یہ سارا کچھ سلسلہ آج بھی جاری ہے شہید بھگت سنگھ کے بڑے بھائی سردار کلبیر سنگھ کے بیٹے ابھے سنگھ سندھو کا درد امڑا تو سیاست میں اُبال آنا لازمی تھا سندھو نے آروپی کچھ ایسا لگایا تھا سندھو کے مطابق ان کے پیتا جنسنگ سے انیس سو پاسٹ میں ویڈھایک چنے گئے اور تب ہی سے کانگریس نے ان کے پریوار کو نشانہ بنانا سشروع کر دیا ہمارے پیتا جی سار کلبیر سنگھ جی انیس سو پاسٹ میں شہید بھگت سنگھ کا پریوار اب آٹی آئے کے ذریعے سرکار سے جانکاری مانگنے کی تیاری کر رہا ہے کیا آخر کس کے آدیش پر ان کے پریوار کی جاسوسی کرائے گئے تو وہی شہیدوں کے پریوار اب ان تمام دستاویزوں کو بھی ساروجینی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں جنہیں اب تک گوپنیے کہا جاتا رہا ہے پردھان منترے فلحال جرمنی میں ہیں سوموار کو برلین میں ہی سبحاش چندر بوس کے پریجن سوریا بوس بھی پی ایم سے ملاقات کرنے والے ہیں سوریا بوس بھی یہی مانگ کر رہے ہیں کہ نیتا جی سبحاش چندر بوس سے جڑی تمام فائلیں ساروجینی کر دی جائیں تاکہ نیتا جی سے جڑی افواہوں پر ورام لگ چائے آج تک بھی رو